فَلَبَكِ الْقُعَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ یا آیواللذین آمنوا ایمان والو مَالَكُمْ اِذَا قِلَلَكُمْ اُنفِرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ سَا قَلْتُ بِلَى اللَّهِ یہ بڑی سخت آیات ہے ہلا دینے والی وجہ سے سنیے گا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اِذَا قِلَلَكُمْ اُنفِرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اِذَا قَلْتُمْ اِلَى اللَّهِ تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو اور عَدِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُنْيَا مِنَا الْآخِرَةِ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی کی زندگی پر ریج گئے ہو فَمَا مَتَاؤُ الْحَيَاتِ دُنْيَا فِرْ آخِرَةِ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دردناک عذاب سے دوچار کرے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا فَلَا تَدُرُّهُ شَيْعَا اور تم اس سے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَانِيَ اَسْنَائِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اگر نہیں مدد کی تم نے نبی کی تو کوئی پرواہ نہیں بے شک مدد کی تھی اللہ نے اس کی اس وقت بھی جب نگال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کافروں نے جب وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے اِذْ يَقُولُ الْسَاحِبِهِ جب وہ اپنے ساتھی سے یعنی حضرت ابقر سے کہہ رہے تھے لا تحزن غم نہ کھا پریشان نہ ہو اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْدَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فَسَ اللَّهُ نَنَي سَكُونِ قَلْبِ نَازَرْ فَرْمَایَا ان کے دل پر وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے وَجَعَلَا كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُ السُفْرَ اور کافروں کی بات کو اس نے نیچہ کر دیا وَقَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلِيَا اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہوئی وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ واللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے انفرو خفافاً وَسِقَالاً وَجَاہِلُوا بِيَا بَالِكُمْ مَا أَنفُسِكُمْ نِکلو خاتم حلقے ہو یا بھاری اس پر لکھا ہے مفسرین نے کہ حلقے بھاری سے کیا مراد ہے تم جوان ہو یا بوڑے تم تنگ دست ہو یا خوشحال تم تندرست ہو یا بیمار توانا ہو یا کمزور انفرو خفافاً وَسِقَالاً نِکلو اللہ کے راستے میں خاتم حلقے ہو یا بھاری وَجَاہِدُوا بِيَا مَا لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ زَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے لَوْ قَانُ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاسِدًا اب غزوہِ تَبُوك یہ شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجیبہ کی سب سے بڑی مہم کہ آپ تیس ہزار صحابہ کو لے کر رومن ایمپائر کے بارڈر پر پہنچے اور ایک مہینے تک آپ نے قیام فرمایا لیکن ہریکل کے پاس سٹینڈنگ آرمی زونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ ان قابلے میں نہیں آئے لیکن بھارات چونکہ مہم بہت بڑی تھی ایک تو صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ تھی فاصلہ بہت زیادہ تھا شدید گرمی کا موسم تھا خجور کا فل پکا ہوا تھا اور اگر اتارانا جاتا تو ضائع ہو جاتا یہ شارف فیکٹرز اکٹھے تھے اور منافقین کے جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا ایمان کی بجائے وہ بھی سب کے سب جو ہے وقت پوز ہو اسی کانٹس میں کہا جا رہا ہے کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو لوکانا عردن قریبا اگر آسانی سے مل جانے والا فائدہ ہوتا وَسَفَرًا قَاسِدًا اور ہلکا سفر ہوتا لَتَّبَعُوْكَ تو یہ کیاقیناً آپ کے ساتھ چلتے وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّ لیکن بہت کٹھن ہو گیا ان کے لئے یہ راستہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ یہ آپ کے پاس ہم قریب آکر قسمیں کھائیں گے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ دکلتے يُحْلِقُونَا اَنفُسَؤُن وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُمْ لَقَادِبُون جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جھوٹے بہانے لے کر آئے آپ نے اجازت دے دی اب قانونی طور پر تو وہ بچ گئے قرآنِ مجید ایک مینویل کی طرح ہے جس طرح ایک مشین کا جو مینویل ہوتا ہے جو بوکلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آتی ہے اس میں اس کے بارے میں صحیح صحیح انفرمیشن ہوتی ہے اگر آپ اس کی انسٹرکشن کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے لیکن اگر آپ اس میں سے ایک دو سٹیپ مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اگلی لائن ہے جب سمجھ میں نہیں آئے گے مسئلہ اس میں کہا ہے کہ اگر اس مشین میں ایسی خرابی ہے تو اس کے آپ الٹی طرف چلے جائیں آپ کو چار پیچ نظر آئیں گے ان پیچوں کو کھول کر اس کا ڈھکنا جہو تار کے ایک طرف رکھتے اس کے بعد آپ کو ایک بیلٹ نظر آئے گی ایک پلی نظر آئے گی اب آپ جو ہیں وہ اس کے پیچھے کی طرف جا کر وہ پیچ کھول کر اس کا ڈھکنا تو ایک طرف رکھتے نہیں اور آپ دھونتے ہیں کہ پلی کہاں ہے اور سٹیپ کہاں ہے بیلٹ کہاں ہے یہی معاملہ ہے قرآن مجید کے بہت سے حصے وہ ہیں کہ جو اجتماعیت سے متعلق ہیں اور جہاد و قتال سے متعلق ہیں اگر آپ اس سفر پر خود نہیں نکلتے تو آپ کو باتیں کبھی سمجھ نہیں آسکتے اگر آپ کسی دینی جماعت کی قیادت کے مقام پر فائز نہیں رہے لوکل سطح پر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آسکتے کوئی مہم ہے قتال اور جہاد کی مہم تو بہت دور کی بات ہے کسی سفر پر جانا ہے اب جس کے دل میں کوئی روگ ہے کوئی بیماری ہے وہ جھوٹا بہانہ بنائے گا اور اگر سب لوگ اس کو پش کریں گے اچھا چلو میں بھی چلا جاؤں گا لیکن جانے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا نہ اس نے چھٹی اپلائی کی ہوتی ہے نہ اس نے کوئی سمان بادہ ہوتا ہے این وقت پر جب اس کو فون کر کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے آپ خود اس رہنے پر پہنچ جائیں گے تو گھر سے پتا چلتا ہے کہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو اس نے گھر بتائے نہیں وہ اس کا ارادہ نہیں آپ اس کے دفسر سے جا کے پتا کریں اس نے چھٹی اپلائی نہیں کی ہوئی لیکن فون جب آپ کریں گے تو آپ سے کہے گا ہاں جی بس بس تبا میرا ہی بڑا ارادہ تھا کہ میں بھی نکلوں گا اللہ کے راستے میں لیکن اچانک ایک مجبوری آگئی ہے ہم بیری سوری کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا اب ایک سال کچھ کچھ میرمانوں نے یہ معاملہ کیا کہ جب اسے کہا تبدیر کیوں نے کہا جی آپ میرا ہی پیسے ڈال لیں میرا بھی ٹکٹ ہے لیں میں بھی جاؤں گا اور وہ امیر صاحب کو اپنے وہ ٹکٹ جا وہ پلے سے بھرنے پڑ گئے اگلے سال پھر کوئی جو ایسا ہوتا ہے تو باقی ساتھی جو ہیں وہ امیر کو کہہ رہا تھا چھوٹی میں دینا کسے نوں کسی پھر پھر چھوٹی دے دیں 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 اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو باقادہ یہاں پر آئیں گے زندہ کتاب ہے قرآن مجید پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں جو پشلی کہانیاں ہیں وہ بھی زندہ کہانیاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ جو پریزنٹ ٹینس کے واقعات ہیں اس وقت جب پرانے مجید نازل ہو رہا تھا وہ بھی سب آج بھی پریزنٹ ٹینس کے واقعات ہیں وہ پریزنٹ ٹینس کے واقعات ہیں اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو اجازت کی نہیں تھی یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں وَطَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ اور آپ جھوٹوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں لَا يَسْتَعْدِنُكَ الَّذِينَ يُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْاَفِينَ یاد رکھئے کہ کبھی آپ سے وہ شخص اجازت نہیں مانگے گا ایکسکیوز نہیں کرے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا کس بات سے ایکسکیوز نہیں کرے گا ایکسکیوز نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے سے وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَقِينَ اللہ تعالیٰ متوقعوں کو خوب جانتا ہے اِنَّمَا يَسْتَعْدِنُكَ الَّذِينَ لَا يَمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِينَ یقیناً آپ سے اجازت تو وہی طلب کریں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ورطابت قلوبہم اور ان کے دلوں کے اندر شک ہوگا فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور وہ اس شک میں بالکل تردد میں پڑے رہوں گے گو مگو کی کیفیت میں سٹیٹ آف انڈیسیئر میں کہ کریں نہ کریں جائیں نہ جائیں وَلَوْ عَرَادُ الْخُرُوجَ اور اگر انہوں نے واقعہ تر نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا لَعَدُّ لَهُ عُدَّتَنْ تو انہوں نے اس کے لئے خوب تیاری کی ہوتی ولیکن کریں اللہ اُمْ بِعَاتَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا فَثَبَّتَهُمْ پھر ان کو سس کر دیا وَقِيلَ قُودُ مَالْقَائِدِينَ اور انہیں کہا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو لَوْ خَرَجُ فِيْكُمْ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ فلانا بندہ جڑا ہے وہ نہیں آیا اب جو قائد ہے جو امیر ہے اس لوکل چپٹر کا اسے پتا ہے کہ پچھلے سال بھی اس کو دھکے سے لے گئے تھے اور دو تین آدمیوں کو یہ گمراہ کر کے واپس آیا تھا ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ کے جو کسی آرگینائزیشن کے اندر خود کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں یعنی یہاں سے سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے یا باہور پر جانے کے لیے اب وہ سات آٹھ گھنٹے کا سفر ہے جو گزارنا ہے تو وہ صاحب جو ہیں وہ چار آدمی ادھر کریم میں بیٹھے ہیں آمنے سامنے چار ادھر بیٹھے ہیں وہ آٹھ افراد ان کے سامنے وہ مسلسل آٹھ گھنٹے تقریر فرماتے رہیں گے صاحب اس تقریر کا حاصل کیا ہوگا کہ ہم لوگ دھنگ سے کام نہیں کرتے ہماری قیادت جو ہے وہ بالکل بیکار قیادت ہے ایسے بھلا کام کیے جاتے ہیں میں ذرا آج کل مصروف ہوں ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے نہ ہمیں فارغ ہونا کہ نہ تنمجھتنا لیکن اس سفر سے واپس آنے تک چار آدمی اور بھی سوچ دیتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے بچے کو کاربار شروع کر کے دینا ہے میں نے بھی وہ گھر بنانا ہے میں نے بھی یہ کام کرنا ہے تو میں بھی پھر ادھار نئی اچھی قیادت آئے گی تو پھر میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں گا میں بھی تھوڑا سی بہت سارے کام دنیا کے نپٹھال ہوں اب وہ امیر کو بتایا کہ اس نے پچھلے سال کیا حرکت کی تھی وہ شکر کر رہا ہے کہ نال نہیں ہے یہ اس کی بیگراؤنڈ میں لَوْ خَرَجُوْ فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالَا اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو نہ اضافہ کرتے تمہارے اندر مگر خرابی میں وَلَا عَوْضَوْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ اور وہ ضرور بھاگ دور کرتے تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لئے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کی بات کان لگا کر سننے والے ہیں یعنی کیونکہ وہ جو سینئر آدمی ہوتا ہے وہ تو موجود نہیں ہوتا ان آٹھ آدمیوں میں باقی صاحب آدمی نئے کمزور سے ہوتے ہیں وہ بڑی غور سے بات سن رہے ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو آج تک کی تک ہی ہیں اگر تو تو کوئی جواب دینا والا ہو تو پھر تو وہ دم دبا کے بھاگ جائے گا اس کو تو چاہیے ایسے لوگ جو کان کے کچھے ہوں اس کی بات توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ واقع یہ تو بڑے خلوص والا آدمی ہے اور بڑی قربانی ہے اس آرگنیزیشن کے لیے اس مشن کے لیے تو بڑی کام کی باتیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے خجے کہا نا پچھلے سال یہ ہوا تھا یقینا کوشییں کی تھیں ان لوگوں نے فتنہ پردازی کی اس سے پہلے بھی اور تمہارے لئے معاملات کو پلچ دیا تھا حتی جا الحقو یہاں تک کہ حق آ گیا وظہر عمر اللہی وہنکار حرون اور اللہ کی بات پونچی ہو گئی اور انہیں نا پسند رہا ومنہما یقولو یعنی معاملات کو تلپٹ کرنا یعنی غزوہ بنی مستلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ تھی وہ پیچھے رہ گئی اور پھر جب وہ آ کر ملی فوج کے ساتھ تو عبداللہ ابن عبی نے ایک زہر سے بڑھا ہوا جملہ بول دیا اس کی تفسیر ہم صلی اللہ نور میں جا کے پڑھیں گے تو اچھا نہیں تھا کہ وہ ساتھ ہوتا ہی نا یہ وہ بات ہے ومنہما یقولو اذن لی اب ایک اور کیفیت آ رہی ہے غزوہِ طبوکی کے موقع پر کہ جد ابن قیس ایک منافق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تقوی پورٹیٹ بہانہ لے کر آیا اصل میں تو بہانہ تھا اس کا جانے کا دل نہیں تھا لیکن اس نے اپنی کمزوری ظاہر کرنے کی بجائے اپنے تقوی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا حسن پرس قسم کا واقعہ ہوا ہوں اور خوبصورت عورت میری کمزوری ہے اور آپ شام کی طرف جا رہے ہیں وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں ایسا نہ ہو میں کسی فتن میں مرتلع ہو جاؤں تو مجھے تو آپ ایکسکیوز کریں اب اللہ تعالیٰ کا خضب بھڑک رہا ہے اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے مجھے تو ایکسکیوز کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے سن لو کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے اور جہنم ایسے کافروں کا کوئی گھیرے ہوئے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ دی ہے تو یہ نہیں برا لگتا ہے اور اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر لیا تھا اور لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہو کہہ دو کہ نہیں ہرگز پہنچتی ہمیں کوئی سختی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اے نبی ان سے پوچھو کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز پر کے منتظر ہو سوائے دو بھلائیوں میں سے ایک کیے ہم تمہارے بارے میں بھی دو میں سے ایک کے منتظر ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا یہ جو کہا ہے کہ ہمارے بھالے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کہ ہم شہید ہو جائیں ہمارے لئے وہ بھلائی ہے یا ہم فاتح ہو جائیں فتحیاب ہو جائیں تو فتحیاب ہو گئے تو پھر تو تم بھی مانوں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہمیں بھلائی ملی لیکن ہمارے لئے یہ بھی بھلائی ہے وہ بھی بھلائی ہے اور تمہارے لئے موت ہے ہر صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب بھیج کر حلاکت سے دوچار کرتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے قل انفقو تعوان او کرہن نہیں تقبر منکم کہہ دو کہ تم خرج کرو خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا انکم کنتم قوم فاسدین یقیناً تم نافرمان لوگ ہو وما مناہم ان تقبلا منہم نفقاتہم اللہ انہم کفرو باللہ ورسولہ اور نہیں کوئی چیز مانے ان کے لئے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دے ہوئے مال مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا وبرسولہی اور اس کے رسول کا وَلَا يَعْتُونَ السَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے مگر سستی سے وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِمْهُونَ اور نہیں خج کرتے مگر نہ چاہتے ہوئے فَلَا تُعْجِبْ کَا عَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو مرعوب نہ کریں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعْذِبَهُمْ بِحَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انہیں سزا دے اسی ان کے مال اور اولادوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِحُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُونَ وَيَفْرَقُونَ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اصل میں تم سے خوف زدہ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَانَ اَوْ مَغَارَاتٍ اگر پالے وہ کوئی جائے پناہ یا غار اَوْ مُدْدَخَلًا یا کوئی گھس جانے کی جگہ لَوَلَّهُ الْيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ تو وہ رسیاں تُڑھاتے ہوئے اس کی طرف بھاگتے ہیں وَمِنْهُمْ مَيَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَات اور یہ میں سے کچھ ہے کہ جو اے نبی آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کی تقسیم میں غنیمت کی تقسیم میں فَإِنْ أُوْتُوا مِنْحَ اور اگر ان کو دے دیا جائے رَدُو تو راضی ہو جاتے ہیں وَإِلْنَمْ يُوتَو مِنْحَ اور اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے اِزَاہُمْ يَسْخَتُوم تو بگڑنے لگتے ہیں وَلَوْا أَنَّهُمْ رَدُو مَا عَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو اللہ اور اس کا رسول انہیں عطا کریں وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ انقریب اللہ اور اس کا رسول اپنی مہربانی سے ہمیں عطا کریں گے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُون ہم اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً صدقات تو دراصل فقراء مساکین اور ان کے لئے ہیں جو معمور ہیں یعنی صدقات کے کلیکٹرز اور ان کے لئے جن کی تعلیفِ قلب مطلوب ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور کرسداروں کی مدد میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لئے فریضت من اللہ یہ اللہ کا ذابطہ ہے واللہ علیم الحکیم واللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے یہ زکاة کی آٹھ مددات ہیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں لفظ صدقات کا آیا ہے لیکن اس میں فقہاء مفسرین علماء کا اجمع ہے کہ یہ زکاة کی مددات ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِيَا اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُلُونَ هُوَا عُذُونَ اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہے قُلْ عُذُونُ خَيْرِ اللَّكُمْ ان سے کہو کہ کان تمہارے لئے بہتر ہیں يُمِنُوا بِاللَّهِ وَيُمِنُ لِلْمُمِنِينَ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہے یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں ان کانوں مومنین اگر مومن ہیں علم یا علمو کیا یہ نہیں جانتے اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمُ کہ جو بھی مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لئے ذالک الخضی العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی درتے رہتے ہیں یہ منافق اس بات سے کہیں نازل ہو جائے مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت جو انہیں ان کے رازوں سے باخبر کر دے ان سے کہہ دو کہ اڑاؤ مزاق یقیناً اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا ان باتوں کو جن کے بارے میں یہ درتے ہیں کہ وہ ظاہر نہ ہو جائیں اور اگر تم ان سے پوچھو جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ذرا ویسے گفشم لگا رہے تھے اور کچھ دلی کر رہے تھے قُلْ عَبِ اللَّهِ وَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَحْتَازِعُونَ تو ان سے کہو کہ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم کھیل دوائشہ کرتے ہو دل لگی کرتے ہو لا تاتازیرو معذرت پیش نہ کرو قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی ہے اِنَّافُوْ اَنْ تَعِفَتِمْ مِنْكُمْ اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں نُعَذِبْ تَعِفَتًا تو دوسرے گروہ کو ہم سزا بھی دیں گے بِعَنَّهُمْ قَانُمْ جِرِمِينَ اس لیے کہ وہ بہرحال مجرم ہیں اَلْ مُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَادْهُمْ مِنْ بَاد منافق مرد اور عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں يَا مُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں وَيَقْبِدُونَ آئی دیا ہوں اور روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ خیر سے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَارَ نَعْرَ جَهْنم وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی منافقوں منافق مردوں منافق عورتوں سے جہنم کی آگ کا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے وَالْعَنَهُمُ الْلَحُمْ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے وَالَهُمْ عَذَابُ مُقِينَ اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے ماندن لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور کثیر تھے مال اور اولاد میں فَاسْتَمْتَوْ بِخَلَاقِهِمْ تو انہوں نے مذہ لوٹ لیے اپنے حصے کے فَاسْتَمْتَاتُمْ بِخَلَاقِكُمْ اور تم نے مذہ لوٹ لیے اپنے حصے کے کَمَاسْتَمْتَا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ جیسے تم سے پہلے انہیں لوٹے تھے بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے کے وَخُسْتُمْ اور تم بھی بیسوں میں پڑے ہوئے ہو کَلَّذِينَ خَادُوْ جیسے وہ پڑے ہوئے تھے بیسوں میں اولائقَ حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام عامال ضائع ہو گئے فِدْ دُنیا وَالْآخِرَةِ دُنیا وَرْآخِرَتْ مِنْ وَاولَائِكَهُمْ الْخَاسِرُونَ اور یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں عَلَمْ يَاتِهِمْ نبعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ کیا نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی قومِ نُوحِمْ وَعَادِمْ وَسَمُودْ قومِ نُوحِمْ قومِ عَادْ وَقومِ سَمُودْ وَقومِ عِبْرَاہِمْ وَقومِ عِبْرَاہِمْ وَأَصْحَابِ مَدْيَنْ اور مَدْيَنْ والے بُلْمَطْبَلْ مُتَفِقَات اور وہ بستیاں جن کو اُلِٹ دیا گیا تھا آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فَمَا قَانَ اللَّهُ الْيَظْلِمَهُمْ اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرتا ولیکن قَانُوا اَنفُطَهُمْ يَظْلِمُونَ اصل میں وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم دھانے وارے تھے وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ اس کے مقابلے میں مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَيُتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں اُلَائِكَسْ وَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے گا ان کو بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اللہ تعالیٰ وَعْدَ فرماتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جننات ایسے باغات کا تجری من تحت الانحارو خالدین فیہا کہ جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے وَمَنَسَاقِنَا طَيِّبَتَن اور رہنے کے امدہ مسکن فی جنناتِ عَدْن ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر اور on top of that اللہ تعالیٰ کی رضا جو انہیں حاصل ہوگی رضی اللہ عنہم وَرَضُوْاً اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی آزی ہوں گے ذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے عظیم کامیابی موسیقی موسیقی